یہ خبر آ رہی ہے دلی پولیس کے حوالے سے کہ اتر پورو دلی میں ہوئی ہنسا میں ایک پولیس کرمی سمیت سات لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ قریب پچاس لوگ گھائل ہوئے ہیں ہنسا پرابابت اتر پورو دلی میں پولیس کی مدد کے لیے پیرا ملٹری فوس کی تیرہ کمپنیوں کو تینات کیا گیا ہے سرکشہ بلکہ جوانوں نے ہنسا پرابابت علاقوں میں فلاگ مارچ بھی کیا ہے احتیاط کے طور پر اتر پورو دلی کے سبھی سرکاری اور نجی سکولوں میں چھٹی گھوشت کر دی گئی ہے تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیں ہنسا سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا یہ آروند کے جیوال نے اپنے بات میں کہا ہے اور سبھی دلی میں لوگوں سے اپیل کی ہے کہ ماہول کو شانت بنائے رکھنے میں مدد کریں بیچ دلی پولیس کے حوالے سے خبر کہ اتر پورو دلی میں ہنسا میں ایک پولیس کرمی سمیت سات لوگوں کی موت ہوئی ہے دلی میں آپ دیکھ رہے ہیں situation tense تھی volatile تھی gatherings تھی different different pockets میں continuous police نے ایکسن لیا ہے اور اس کے اوپر legal ایکسن بھی جہاں جہاں پہ بھی incidents میں وہاں پہ تمام جگہوں پہ لیا گیا ہے ابھی صبح سے پھر فورس جو ہے ڈپلائی کی جاری آپ دیکھ رہے ہیں تمام جگہوں پہ چاہے وہ گھونڈا کا برمپوری کا علاقہ ہے یا موجپور ہے یا چاند باغ ہے یا کراول نگر ہے کھجوری ہے سب جگہوں پہ فورس پہنچ گئی ہے اور وہاں پہ ہم دو طریقے سے کام کر رہے ہیں ایک تو جو mischief mongers ہیں ان کو وہی موقع پہ سکتی سے نبٹ رہے ہیں ڈسپرس کر دے رہے ہیں and at the same point of time پارے پاکٹس میں ہم لوگوں نے امن کمیٹیج کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا ہے اور کوشس کریں کہ کمیٹیج کو سمجھایت اندر کریں سرٹ کتنی فورس لگائی ہیں اور کتنی گرفتاری ہیں ابھی تک جو ڈیتھ کاؤنٹ ہے ایک تو پولس والے کی ہے اور سیویلینز کی ابھی تک چھے نورسز دلی کے بھجنکورہ علاقے کے کئی حصوں میں اس وقت آگجینی اور توڑھوڑ کی گھٹنائیں سامنے آئی ہے جس کے بعد پارامیٹری فورسز کو یہاں پر ڈیپلائیمنٹ کیا گیا ہے کیونکہ دلی پولیس بھی موقع پر موجود ہے پارامیٹری فورسز ہے جو ابدروی ہیں وہ اچانک بھیڑی کی سنکھے میں آتے ہیں اور اس کے بعد ابدرو کر کے چلے آتا ہے اور اس کو لے کر احتیاطا یہاں پر انتظام کیا گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو جوان ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہیں مستعدی سے کیونکہ جو علاقے یہاں پر کے ہیں یہاں پر جس طرح سے یہ بریچپوری کا علاقہ ہے اس کے علاوہ بھجنپورہ کے دوسرے علاقے ہیں ان سبھی جگہوں میں لگاتار ابدروی جو ہے پتھر باجی کر رہے ہیں اور آگ جینی کر رہے ہیں اس کو لے کر پارامیٹری فورسز یہاں پر تینات ہے اور یہی کا موبیش ہر اس دس حصوں میں دس جو نورسی ڈلی کے جو دس علاقے ہیں جہاں پر اس طرح کی گھٹنا اس وقت سامنے آ رہی ہے اس طرح سے ابدرویوں کو کابو نہ کرنے کے لیے پولیس بل اور پارامیٹری فورسز کی کمپنیوں کو تینات کے آگا ہے یہ مانا جا رہا ہے سلطروں کے حوالے سے کہ 35 سے زیادہ جو پارامیٹری فورسز کی کمپنیاں ہیں وہ یہاں پر تینات کی گئی ہیں اور الگ الگ حصوں میں ان کو تیاراتی دی گئی ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے جو شانتی ویستہ ہے اس کو کوئی بگاڑ نہ سکے اس کو لے کر لگاتار جو پولیس فورس اور پارامیٹری فورسز ہے اس کو یہاں پر ڈیپلوئی کیا گیا ہے پولیس کی کوشش ہے یہ کہ لگاتار باتچیت کر کے لوگوں سے باتچیت کی جا رہی ہے سمجھایا جا رہا ہے اور یہاں پر کوشش ہے کہ اگردیوں کو کسی بھی طریقے سے کچھ بھی جو شانتی ویستہ ہے اس کو بگاڑنے کا موقع نہیں دیا جائے کامرمن ویپن پجاری کے ساتھ دیپلوئیسٹو نیوز ایٹین انڈیا دیلی